دیش کی رازدھانی دلی سے دل دہلا دینے والا معاملہ سامنے آیا نریلا میں پتنی نے پتی کی ہتوڑے سے پیٹ پیٹ کا بے رہمی سے ہتیا کر دی مہیلا نے ہتیا کو انجام بیتی رات دیا جس کا کھلا سا صبح ہوا دراصل ایک معمولی کہا سنی کو لے کر بیتی شام پتی کمل اور اس کی پتنی میں معمولی جھگڑا ہوا اور رات میں جب پتی کمل سو گیا تو اس بے رہم پتنی نے سو ہی ہوئے پتی پر ہتوڑے سے ایک کے بعد ایک کئی وار کیا اور پتی کمل کی ہتیا کر دی پورے کمرے کی دیواروں پر کھون کی چھیٹے لگی ہیں واردات کے سمیہ تینوں بچے گھر میں ہی موجود تھے چار سال کی بچی نے اپنے پتا کمل کی بے رہمی سے ہتیا کرتی ماں کو دیکھا آس پاس کے لوگوں کا کہنا ہے کہ رات میں گلی سے ایک برات گزر رہی تھی اس وقت ہتیارین مہیلا بھی گلی میں شادی کا جشن دیکھ رہی تھی اور مہیلا کے چہرے پر کھون کے چھیٹے لگے تھے تو مہیلاوں نے پوچھا یہ کیا لگا ہے تو مہیلا نے کچھ بھی نہیں بتایا اور تب تک کسی کو عشنگا بھی نہیں تھی کہ کچھ ایسا ہوا ہوگا ہتیارین پتنی کی مانے تو دوائی لانے کو لے کر پتی پتنی میں جھگڑا ہوا اور جب پتی سو گیا تو گسے میں اس نے ہتیا کر دی وہ سنیور کو دوائی لیتے نا تو وہ دوائی کھلانے گیا تھا تو اس میں دوائی نہیں ملاتا لڑی کر کے سو گئے تھے پھر کیا گیا آپ نے پھر پیسے بھی نہ بول کے لیتا ہے اور کیا تے جب پیسے دکتا ہے دیکھتا ہے پیسے خرچ کرتا ہے تو آپ نے کیا گیا کسی سے مارا مارا کسی سے وہ ہاتھوری سے مارا تھا جو ہاتھوری پر ماری تھی سو رہ تھا وہ تب وہ ہاتھوری گھر میں رکھا ہے وہ سو رہے تھے تب مارا پتی کمل جوتا فیکٹری میں کام کرتا تھا اور پریوار میں پتی پتنی اور تین بچے تھے پتی کے شف کو پوسمارٹم کے لیے بھیج ہتھیارین پتنی کو گرفتار کر لیا گیا ہے گھٹنا نے سماج پر بڑے سوال کھڑے کر دیئے کہ معمولی کہا سنی میں لوگ کیسے اپنے ہی پریوار کے لوگوں کی ہتھیا کر دیتے ہیں سبھی طرح کی جانکاریوں کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سیدھی نظر ٹی وی